جب وقت کے مختلف پیمانے کسی ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو اسی سے زمانہ بنتا ہے جب وقت کے مختلف پیمانے کسی ایک مقام پر مجتمع ہو جائیں تو اسے زمانہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے والعصر کیوں کہا تاکہ انسان کی توجہ تو اس عمر کی طرف مبزول کی جائے اس کے شعور کے اندر یہ بات سرایت کر دی جائے ریجسٹر ہو جائے کہ اللہ نے زمانے کی بڑی قیمت رکھی ہے اور وقت کی بہت قیمت ہے یعنی وقت کے بغیر کچھ بھی ہو نہیں سکتا ہمارا ہر ہر لمحہ خواہم فرائز کی انجام دہی میں بسر کر رہے ہوں خواہم واجبات کی ادائیگی میں بسر کر رہے ہوں خواہم احکاماتِ الہیہ کو بجا لانے میں سرف کر رہے ہوں خواہم سننِ معقدہ کی وجہ آوری میں سرف کر رہے ہوں خواہم حقوق کی ادائیگی میں یا واجبات کی ادائیگی میں خرچ کر رہے ہوں یا اس میں کسی کی رضا جوئی مطلوب ہو یا کسی کی فرحت اور امبساط اور راحت مطلوب ہو سمجھ لیں جو کچھ بھی ہم زندگی میں کریں گے وہ وقت اور زمانے کے تابع ہوگا اب